اردو میں ایہام گوئید کی تحریک چلی تھی اس کے متعلق ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو اس کے کچھ اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایہام جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہم میں ڈالنا ایہام کے معنی یہ ہے کہ وہ لفظ جو دو معنی ہوں جس پر شیر کی بنیاد رکھی گئی ہو ان کے دونوں معنوں میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرا بعید اپنے شیر میں شائر کی مراد معنی بائیس سے ہو قریب سے نہیں جمیل جالبی کی یہ ایہام گوئی کی تعریف ایہام کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ ایہام کے معنی یہ ہے کہ وہ لفظ جو دو معنی ہو جس پر شیر کی بنیاد رکھی گئی ہو اور ان کے دونوں معنوں میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرا بعید اپنے شیر میں شائر کی مراد معنی بائیس سے ہو قریب سے نہیں جمیل جالبی کی یہ تعریف ہے احام گوئی کی جو تحریک ہے احام گوئی تحریک محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں شروع ہوئی شاہ مبارک جو عبرو و نجم الدین عبرو ان کو احام گوئی کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہے محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ احام گوئی ہندی دوہوں کے زیرے اثر اردو میں پروان چڑھی ہے خواجہ میردر نے احام کو لفظ دوئی قرار دیا ہے احام گوئی شورا میں عارضو، عبرو، مزمون، شاکر ناجی، مصطفی خان یکرنگ، احسن اللہ احسن اور فغا وغیرہ کے نام اہم ہیں عارضو کو میر تقیمیر نے استاد و پیر و مرشد بندہ کہا ہے مزمون کو شائر بیدانہ کہا جاتا تھا احام گوئی کے خلاف رد عمل کی تحریک سب سے پہلے مرزا مظہر جانے جانا نے چلائی تھی خریدہ جواہر یہ مرزا مظہر جانے جانا کی تصنیف ہے خریدہ جواہر شاہ حتم ابتدا میں احام گوئی کی طرف مائل تھے بعد میں اس کے مخالف گروہ میں شامل ہو گئے شاہ حتم پہلے رمزی تخلص کرتے تھے لیکن بعد میں شاہ حتم اختیار کر لیا تو شاہ حتم کا جو ابتدائی تخلص کیا تھا رمزی تھا بعد میں انہوں نے پھر شاہ حتم اپنا تخلص اختیار کیا احام گو اردو عدب کی پہلی عدبی تحریک ہے احام گوئی جو یہ تحریک تھی یہ اردو عدب کی پہلی تحریک ہے احام گوئی شمس الدین حبیب اللہ مرزا مظہر جانے جانا کا لقب تھا مرزا مظہر جانے جانا کا لقب کیا ہے شمس الدین حبیب اللہ تو یہ اردو میں احام گوئی سے متعلق میں نے کچھ اہم نقاط آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلد ہی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے